بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرام مسلم اکرام المسلم اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق جو اللہ کے عوامر ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پابندی سے پورا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایڈے اڈی مگڑھ مائی بندہ ملہ کارنگل اللہ انہیں کلپنگڑھ لوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگڑھ دے طریقے لوڑے کرتے نشٹے یوڑ گوڑی پور دیا کر ادان اکرام مسلم اکرام مسلم سے کیا چاہا جا رہا ہے اکرام المسلم انہیں اندانو دے شکنہ دے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق کو ادا کرنا اور اپنے حق کو معاف کرنا دوستو عزیز و بزرگو مال کی طبعی چاہت اور اس سے دلچسپی اور محبت کے باوجود اپنا کمایا ہوا مال اللہ کے رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اللہ کے نبیوں اور کتابوں کی تعلیم کے مطابق اپنے ماہول کی ضرورت مندوں پر خرچ کرو غرض یہ کی اپنی کمائیاں دوسروں پر خرچ کریں اور دوسروں کو آرام اور نفع پہنچائیں ہر مسلمان کا اکرام کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں ہر امتی کے آگے بچھانا میرے دوستو ہر شخص کے حقوں کو ادا کرنا ہے اور اپنے حق کو معاف کرنا ہے ہر سمبتھی اندے آروجی ورم آیا اددشا مندہ ادنوڑ لوڑ اللہ آگرہم ادنوڑ لوڑ 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 اشتھم سنےہم ادنوڑ لوڑکوڑی تان سمباتھی چندہ کیا سمبتھی اندے اللہ او اندے ترتک واندی اللہ ہوتے نبیوں نے صل اللہ علیہ وسلم تنگلدے کلپن پرگارم کتابین اڈیستان پڑتی ادھینڈ تعالیمات کل کارنام آئی تند ماہول تند چھٹو پاڑیلو اللہ آبشک کارک ابرد میلے سمبتین چلواکل مسکین مار اتیمگل ابرد میلے چلواکل تند سمبாதியம் مٹ்டுள்ளவருட میل چلواکلنند مٹ்டுளவருட سுகோம் அவருட் لாபோம் அவருக்கு لாபோம் உண்டாகுன்நதில் تிருப்டனாகுக எல்லா முஸ்லீங்களுக்கும் இகராம் செய்யின்நதில் نبی صل اللہ علیہ وسلم تنگلڈ امتی یعننن اوڑکوڑل پری سورتکلے اوڑو وقتیوں اوڑا حقین پورتی آکنوں تنک کٹان اوڑا دین مآپا اکوئیوں مٹر اوڑا حقین پورتی آکوئی چیئا دوستوجو آدمی مسلمانوں کو علیوبوں کو چுپائے گا اللہ اس کے علیوبوں کو چுپائے گا اوڑا لڑا نیونا دے نمال مرچوک یعننگیل نموڑا نیونا دے اللہ مرچوک یعننگیل ایدنگیل مروی وقتی اوڑا مسلم آیا منشن دے آئیبن موڑی وچال اللہ سبحانہ و تعالی سورتکلے مدیتیل اوڑا نوڑا نلگوند دان جو آدمی مسلمان بائی کے عائب کو چپائے گا اللہ پاک اس کو جنت کے بیچ میں معل عطا فرمائے گا میرے دوستو اس لئے ہمیں اکرام مسلم کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لئے بھی تین کام کرنے ہوں گے پریہ سورتکلے اکرام مسلم اندے آدارتیم سویتتا ماغان ادنی بھنڈی مون پریشم انگل چیئے دعوت موشق دعا آدھیت جولی دعوت اس کے لئے دوسروں میں دعوت دے کر اکرام مسلم کا شوک پیدا کرنا ایک ایک مسلمان کی قیمت سمجھانی ہے اور اور مسلم انگل دیم بیلا ادن منسلہ کی کھڑکنا جب تک ایک بھی مسلمان اس زمین پر موجود ہے جب تک یہ سورت چاند اور آسمان موجود رہے گا ادنی بھنڈی موسلمی بھولوگت جیوی کننڈو ینا سوری چندرن نلنلکم ورنہ ساری کائنات تھوڑ پھوڑ دی جائے گی اور ادنی بھولوگت جیوی کننڈی مولوان پربنجتیم اللہ ناشمہ کی کڑیو اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اکرام اور اخلاق ادنی بھولوگتیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دیم صحابہ کل دیم اکرام اور صحابہ کے واقعات سنانے ہیں صحابہ کل دی واقعات کل سنب ونگل کل پکنم یہ دعوت ہمیں اس لیے دینی ہے یہ دعوت نمولی اندی نان نلکندن چال کہ میرے اخلاق ٹیک ہو جائے میں حقوق ادا کرنے والا بن جائے حقوق گڑے کھڑا مگڑا پورتیا کنمانائی مارنا دوسرا کام مشق اللہ کے راستے میں نگل کر اکرام مسلم کی مشق کرنا خدمت کے ذریعے سے ایک اپنے ساتھیوں کی خوب خدمت کرو رنڈامت جولی اللہ وی نوالی پورپٹ گنڈ نمل پریشیلی کلان تند سورت کلے مسلمی گلے خدمت چید گنڈ ساتھی گلوڑا خدمت گل پورتیا کل پورتیا کی نمل پریشیلی کلان ہر ساتھی کی خدمت کر کے اپنے اندر دوازی پیدا کرو اور اور ساتھی گلے خدمت چید تند لیل بینیم انڈا کی ترکنم اللہ کی طرف سے جو تربیت ہوگی وہ خدمت کرنے سے ہوگی اللہ انڈا باگتن اللہ تربیت حد خدمت چید ندی روڑیان انڈا ہوگا میرے دوستوں ایک جماعت نگلی صحابہ کرام کی اس میں کام تقسیم ہو گئے کہ بکری زبا کریں گے یہ گوشت بناویں گے یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ خدمت کا کام نہ ملا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا میں کیا کروں تو صحابہ کہنے لگے کہ آپ رہنے دیجئے ہم لوگ سب کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں بھی جنگل سے لکڑیاں چن کر لاؤں گا کانا پکانے کے لئے دوستو سارے نبیوں کے سردار ساتھیوں کے خدمت کے لئے لکڑیاں چن کر لاؤں گا پھر حصورت کلے اے اور جماعت پرپٹو صحابہ کردے ساتھیوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے لئے ساتھوں کے لئے ساتھوں تو رسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم جاتے رہے ہیں پر ہماری کوئی آیسیت نہیں انہی نمال جماعت کل پوئی کنڈی رکنو پرشنمک کرو ماتنگڑو اللہ جماعت میں نگل کر جو اپنے آپ کو مٹائیں گے جماعت پرپٹ سندتے نمال لانڈا رکھنم اللہ دے یاکنم اللہ اسے بنائے گا ابنے اللہ ہوں ابنے انڈاکو ننناکو ایسا کرنے سے اکرام مسلم کی مشک ہوگی انگنے چیئند دیلانے اکرام مسلمین دے پرشیلنے منڈا ہوگا کہ خدمت کرنے سے توازی اختیار کرنے سے خدمت چیئند دیلوڑے بینی مسئلگی کرنے دیلوڑے چوٹا بننے سے ہمارے لیے اکرام مسلم کی حقیقت کا حاصل کرنا اب دعا کے ذریعے سے پورا ہو جائے گا اس لئے دونوں کاموں کو کرنے کے بعد اکرام مسلم کی دعوت اور اس کی مشک اس طرح جس طرح عرض کی گئی ہیں کرنے کے بعد تیسرے کام دعا یہ رنڈکارنگڑا چھئیدے دعوتینڈے یوں مشکینڈے یوں عملگڑا چھئیدے نمڑن دینم مونامت جولی آئے دعا چھئینا رو رو کر اللہ جلے شانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی حقیقت کو مانگنا ہے دعا چھئیدے گونڈے کارنجے گونڈے اللہ نبیدنگڑ سباوا گونڈنگڑ یہ حدارتیت چھو دیچ ویڈی کنم اللہ سبحانہ وتعالی نمکہ عمل چیئیان توفیق نلگی انگرہ کمار آوٹ